اور ایک بہترین مدے پر جو سیف در ریپابلک کیمپنگ چلا رہے ہیں واقعیتاً آج ایسے مدہ بہت ضروری ہے کیونکہ بے شک ہماری ڈیموکریسی خطرے میں ہے چند ہی دن گزرے ہیں ہمیں آزادی کے پچتر سال کا جشن مناتے ہوئے ہمارا دیش آزاد ہوا پچتر سال ہو چکے ہیں ہمارے بزرگوں کی بڑی خربانیوں اور مشخت سے ملی ہے ہمیں یہ آزادی جتنے بھی فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے اپنی مفات کے لیے نہیں لڑی تھی یہ لڑائی بلکہ ہندوستان کے بہترین مستقبیل کے لیے یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی سوشل سیکیولر ڈیموکریٹکس دیش کے لیے یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی جہاں پر ہر ہندوستانی کو ایکول رائٹس ٹو آل کے ساتھ اپنی زندگی بے خوف ہو کر جی سکے میں آپ سب سے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم سچ میں آزاد ہیں آج جو حالات ہیں ہمارے اس دیش میں ان فستائی سوچ رکھنے والے حکمرانوں نے ہمیں مذہب کے نام پر باٹ کر اپنی سیاست کو مضبوط کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم سچ میں آزاد ہیں ہم سے ہر کوئی چیز چھینی جا رہی ہے سچ بولنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے حق پوچھنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے کھانا کھانے کی آزادی چھینی جا رہی ہے یہاں تک کہ کیا پہننا ہے اس کی آزادی تک چھینی جا رہی ہے پھر ہم کیا سچ میں آزاد ہیں ہماری سوسائیٹی کو آج کمزور بہت کمزور کیا جا رہا ہے کہ وہ سوال پوچھنے سے ڈرتی ہیں احتجاج کرنے سے یہ ڈرتی ہیں میں ان فستائی طاقتوں سے یہ کہہ دوں تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو ہمارے ان حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے میں خاص کر کے اپنے بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آبادی بانو جسے ہم بی امہ کے نام سے جانتے ہیں ان کی خربانیوں کو یاد کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دونوں بیٹے شوخت علی اور محمد علی کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی تھی یہ مسلمانوں میں پہلی عورت تھی جس نے برخا پہنتے ہوئے آزادی کی لڑائی میں شامل ہوئی تھی اس دور میں بھی ہمارے درمیان ایسی دلیر خواتین مائے موجود ہے جیسے رانچی میں غصطاخ رسول کے احتجاج کے دوران ایک سولہ سال کے نوجوان لڑکی کو پولیس نے گولی مار کر ہتیا کر دی جب وہ ماں سے جا کر پوچھتے ہیں اس بیٹے کے بارے میں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے میرے بیٹے پر کہ اس نے ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور شہادت حاصل کر دی جب تک ہمارے ملک میں ایسی مائے زندہ ہے ہمارے حوصلے اور بلند اور زندہ ہوں گے ہمیں اگر اس دیش میں ڈیموکریسی کو زندہ رکھنا ہے تو سوال پوچھنا ضروری ہے احتجاج کرنا ضروری ہے یہ ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ رائٹ ہمیں ہمارا سمویدان جو ڈاکٹر بابا ساہے امبیٹ کر نے ہمیں دیا ہے ہمارا دیش جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے آج اسی کونسٹوٹیوشن کو یہ فستائی طاقتیں کمزور اور بدلنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارا یہ دیش کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے یہ سب کو برابری کا حق دیتا ہے سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ دیش سب کا تھا سب کا ہے اور سب کا رہے گا ہم ہمارے کونسٹوٹیوشن میں کسی اخصام کی مداخلت کتے بھی برداشت نہیں کریں گے ہمیں ایسے موومنٹس کو حصہ میں حصہ ہونا ہوگا جو لوگوں کے اندر بیداری ایک حوصلہ اور ایک امید پیدا کر سکے کہ ہاں میں اپنے حق کے لئے کھڑا ہو سکتا ہوں میں سوال پوچھ سکتا ہوں میں میرے حق کے لئے خود کھڑا ہو سکتا ہوں منزلیں منزلیں راستے پر کھڑے رہنے سے نہیں ملتی منزلیں راستے پر کھڑے رہنے سے نہیں ملتی منزلیں اگر پانا ہے تو راستے پر سے گزرنا ہوگا وہ راستہ چاہے کتنا کیوں نہ مشکل ہو لوگوں کی یہ خاموشی کی وجہ سے ظالموں کا ظلم نیو نورمل ہو رہا ہے جیسے بلخزبانوں کے ہی کیس میں اگر سے ہم لے لیں تو یہ کرمینلز کو رہائی پر سممانت کیا جاتا ہے ہار پنایا جاتا ہے یہاں تک کہ مٹھائی کھلائی جاتی ہے اسے ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو کہ یہ پسنالٹیز ہو جو لوگ ان کو گنے گار نہیں مانتے ایسی گھٹیا مان سکتا رکھنے والے لوگ بھی گنے گار ہیں آج جب سے یہ جب سے یہ پارٹی حکومت میں آئی ہے تب سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے وہ جیل کی سلاحوں کے باہر ہوتا ہے اور جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے ڈرانے کے لئے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے جیسے کی ٹیسٹا سٹلوات ٹیسٹا سٹلوات کو ستر دن گجرات دنگ فزاد دات کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا مگر یہ بے وخوف لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ستر دن میں کسی کے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے یہ ٹوٹنے والے حوصلے نہیں ہیں یہ بلند ہونے والے حوصلے ہیں اور یہی حوصلے فستائی طاقتوں کو راز نہیں آتی آج ہمارے دیش میں عورتوں کے اوپر ظلم لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ریپ کیسز لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ پارٹی نے بہت جملے بازی کر کے پاور میں آئے تھے عورتوں کے سممان میں بی جے پی میدان میں یہ پھر ان کا جملہ غلط ہو گیا انہیں ایکشلی کہنا چاہے تھا عورتوں کے سممان میں بی جے پی میدان میں نہیں ریپ اس کو بچانے میں بی جے پی میدان میں وہ چاہے انہا ہو کٹوا ہو ہاتھ رس ہو یا گجرات ہی کیوں نہ ہو یہ crime نہیں تو کیا ہے پانچ مہینے پریگنٹ عورت کے ساتھ ساموہ بلات کار کیا جاتا ہے پھر اس کے ہاتھوں سے اس کی دو سال کی بچی کو چھین کر اس کا سر کچل کر اسے مار دیا جاتا ہے اس کے سامنے اس کی بہن اور اس کی ماں کی عزت وں کو چھنی کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے دیکھنے پر اور اس کے انی گھر والوں کو مار دیا جاتا ہے یہ کرائم نہیں تو پھر کیا ہے اور پھر بلخش کو لہو لہان حالت میں وہیں پھر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ مر چکی ہے لیکن وہ زندہ تھی وہ زندہ تھی یہ خوف ناک داستہ بیاء کرنے کے لئے وہ زندہ تھی ایک ایک سوائیور سے ایک پردان منتری جی لگاتار مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت فکر ہے میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی آج کہا ہے وہ کیوں خاموش ہے جب یہ بہن حق کی گوہار لگا رہی ہے تو کہا ہے ہمارے دیش کے پردان منتری کیوں کچھ نہیں بولتے کہا ہے وہ بھائی جب ان کی بہنوں کو ضرورت ہے بیٹیاں صرف کہنے سے نہیں بچتی اور خاص کر کے جب وہ منورٹی اور مسلمان کی بیٹیاں ہو تو ہمارے پردان منتری جی مرون ورد دھارن کر لیتے پھر ان کے ساتھ گلہ گھوٹ کر مار کر جھاڑوں پہ ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا مگر پھر بھی ایک آواز نہیں کچھ بھی نہیں بیٹی بچاؤ کہہ دینے سے بیٹیاں نہیں بچتی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ان ظالموں کو خلاف سکھ سکھ سزا دینی چاہیے نہ نہ کہ ان کو رہا کر کے وہ چاہے کتنے کیوں نہ سنسکاری ہو ایسے میں ایسے صورت حال میں میں سلام کرتی ہوں بلخز بانوں کے جذبے اور حوصلے کو کہ اتنے ظلم اور اتنے سازشوں کے بعد بھی وہ اپنے حق کے لئے کھڑی رہی اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایک بلخز کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہ دوبارہ ریپیٹ ہو جس سے ہمارا ملک پھر سے شرم سار ہو ہم عورتوں کو ایک اہم کردار نبھانا ہے یہ کردار نفرت کے ٹھیکے داروں کے خلاف جن کا زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ کس طریقے سے مائنورٹی پر ظلم کیا جائے ان کا جینا حرام کیا جائے کبھی گائیں کے نام پر کبھی مسجد کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر کبھی مدرسوں کے نام پر ان کو ہماری مسجدوں سے ہمارے ہجاب سے ہمارے کھانے سے یا ہمارے مدرسے کچھ لینا دینا نہیں ہے انہیں اگر سے مسئلہ ہے تو ہماری آئیڈنٹیٹی سے ہماری شناک سے جس کو یہ مٹانے کے لیے لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ان حکمرانوں کی کٹ پتلیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نامو نشاہ ہمارا اب یہ جان لو یہ لگاتار یہ نیرٹیو پھیلاتے ہے کہ مسلمان خواتین جو ہیں سپریسٹ اور اپریسٹ ہے میں ان سے یہ بھی کہتی چلوں کہ خدم ما خدم اس نفرت کی سیاست کے خلاف ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے یہ زمانہ ہمیں کمزور نہیں کر سکتا یہ فستائی طاقتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی ہمیں ہر چیز نظر انداز کر دینے کی عادت ہو چکی ہے اور اسی کی وجہ سے نفرت کی سیاست کو بڑاوہ مل رہا ہے ہم بھول جاتے ہیں ہمارے اوپر ہوئے ظلم کو نوٹ بندی کے وقت کی کٹار میں ٹہرا رہنا ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کوویڈ کے وقت گنگا پر تیرتی ہوئی لاشوں کو ہم بھول جاتے ہیں نیشنل لوگ ڈاؤن کی وہ تکلیف ہے ہم بھول جاتے ہیں کسانوں کی وہ خودخوش یاں ہم بھول جاتے ہیں ان ماں کے آنکھوں سے گرتے ہوئے آسوں جس نے اپنے جوان بچوں کو کھو دیا ہم بھول جاتے ہیں آصفہ پر ہوئے ظلم کو ہم بھول جاتے ہیں رات کے اندھیروں میں چھپتے چھپاتے جلتی ہوئی لاشوں کو ہم بھول جاتے ہیں ماں کی انتظار کی آنکھیں جن کے انگنت بچے بے گناہ بچے جن کی سلاحوں کے پیچھے ہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ سب یاد رکھنا ہوگا تاکہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو ہم بلند کر سکے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو برے حالات اس دیش میں گزر رہے ہیں اس کے خلاف لڑنے اور آواز اٹھانے کے لئے ہمیں کوئی مسیحہ بچانے آنے والا ہے تو یہ جان لو ہماری حفاظت اور حق کے لئے ہماری ظلم کے خلاف لڑنے کے لئے ہمیں خود ہی کو کھڑا ہونا ہوگا ہم لوگ آج ہم لوگ آج اگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی کئی نسلیں ہمیں اس کے لئے کبھی معاف نہیں کرے گی اگر آج ہم خاموش رہے تو آنے والی کئی نسلوں کو خاموش رہنا پڑے گا سر چھکا کے جیو نہ مو چھپا کے جیو سر چھکا کے جیو نہ مو چھپا کے جیو ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیو ہم اگر دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمہ جلا کے جیے میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے اور روکنے کے لئے ہم خواتین پہلی صف میں انشاءاللہ خڑی رہیں گی اسی کے ساتھ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے